بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا لیکن شدید بیمار ہو گئے چنانچہ طیبی تعلیم جاری رکھنے کا رادہ ترک کر دیا بعض داندہ ہلی سے انگریزی ادبیاد میں بھی یہ آنر کیا امی فارس کا مدھیان بھی پاس کیا اب آ جاتے ہیں ان کی تصانیف کی طرف ڈاگر جمیل جالوی کے مشروع پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی گنجینہ گوھر جس سے یہ نظر خاکہ لیا گیا ہے یعنی گنجینہ گوھر خاکوں کا مجموعہ اور بز میں خوش نفتہ ان کے خاکوں کے مجموعہ ہیں اس کے علاوہ ان کی تصاریح میں اجڑا دیار دلی کی ببتہ اور دھان کے کھیش حامل ہیں اب آتے ہیں کہ خاکہ کسے کہا جاتا ہے کسی شخص کے زندگی کے کچھ پہنوں کو اس طرح نمائع کرنا کہ اس کا تارہ بھی ہو جائے مگر اس کی سوانے نہ ہو سوانے یعنی زندگی کے حالات وغیرہ خاکہ کہلاتا ہے خاکے میں اس شخص کے افکار کردار خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے اردو میں مولی عبدالحق رشید احمد صدیقی شہد احمد حلی اور محمد تفیل نے امدہ خاکے لکھے اب شاہد احمد حلی نے خاکہ کس پر لکھا آئیے اس کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں مرزا محمد سعید صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کا دن تھک سے رہ گیا تھک سے رہ گیا پریشان ہو جانا ساتھ ساتھ ہم الفاظ میں نے بھی لکھتے جائیں گے اوپر لکھے ہوئے ہیں آپ بھی اپنی کافی پہ الفاظ میں نساسات لکھتے جائیں پریفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوم ہے سوم کہتے ہیں مفاظ کے بعد تیسرا دن جسے کل خانی یا قرآن خانی کہا جاتا ہے خموش زندگی خموش زندگی خموش موت مرزا صاحب کی علالت یعنی بیماری مزاج مزاج یا مرض مرض کہتے ہیں ایسی مرض موت کا سبب بنے مرض موت کی اطلاع پہلے سے کہیں سے نہیں ملی حد یہ کہ پرسوں وہ رہلت فرما گئے پرسوں یعنی ایک دن چھوڑ کے اس سے پہلے رہلت فرما گئے وفاد پا گئے اور ان کے سیکڑوں سببہوں سے دوستوں اور قدردانوں یعنی قدر کرنے والوں کو اس سانہ ارتحال کی قبر تاکہ محسوس نہ آئی سانہ ارتحال یعنی موت کا واقعہ افسوس اتنا بڑا صحبے کمال یعنی خوبیوں والا ہم سے اٹھ جائے یعنی چلا جائے وفاد پا جائے دنیا سے اجل ہو جائے اور ان کی سناؤنی ہم تک نہ پہنچیں سناؤنی موت کی خبر کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا شعار روئیہ طریقہ کہ اہل کمال سے غفل ہو جائیں اہل کمال یعنی خوبیوں والے سے ایسی غفلت مرجمانہ ہوتی ہے غفلت وہ غفلت جرم کا سبب بن جائے شعار یہ ہماری غفلت کی ہی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں اکا اکی ہم سے چھین لیا گیا عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے عالم یعنی جاننے والا عالم کہتے ہیں دنیا کو یعنی وہ بندہ جس دنیا سے چلا جائے مر جائے مٹ جائے اس کی موت کے بعد عالم یعنی دنیا کی موت ہوتی ہے ابھی ہم اس کو اندازہ ابھی ہم اس کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا اب ان کی عدم مجودگی یعنی غیر مجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی جاد دلائے گی اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی جدائی کہتے ہیں علیتگی کو بچھڑنا کا گھو بڑھتا گھو کہتے ہیں گہرہ زخم چلا جائے گا مرزا صاحب بہت ہی خموش کام کرنے والوں میں سے تھے یعنی اتنے خموش کہ ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور عدوی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے دراصل خود مرزا صاحب شہرہ سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر پبلک پلیٹ فارم یعنی عوام کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے تھے کام کرتے تھے ستائش کی تمنا ستائش کہتے ہیں تریف اور سلے کی پرواہ سلہ کہتے ہیں بدلے سے بے نیاز ہو کر بے پرواہ ہو کر کام کرتے تھے اپنی تسکین تسکین کہتا ہے تسلی کو کے لئے کام کرتے تھے اس لئے انہیں کام کرنا ہوتا تھا فرمائشی کام فرمائشی کام یعنی کسی کے کہنے پر کرنے والا کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے انہوں نے اب سے پچپن سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالے مخزن مضامین لکھے مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں بلکہ خود ان کا جی لکھنے کو چاہا شیخ عبدالقادر یعنی شیخ عبدالقادر مروف و دیب اور لما اقبال کے گہرے دوست تھے مردہ صاحب کو کسی کو خوش کرنے کے لئے نہیں لکھتے تھے مردہ صاحب پیسے کے لئے بھی نہیں لکھتے تھے پیسوں کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی بلکہ پیسے کے ذکر پر وچڑ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا لہور کے اکثر پبلیشئروں نے مردہ صاحب سے کتابیں لکھونا چاہیئے اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی مگر مردہ صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا اور اپنا پہلا ناول جاسمین لکھا تو اپنے ایک شگر پبلیشئر کو بیموز دے دیا بیموز بغیر معافضے کے اس کے کچھ عرصہ بعد دوسرا ناول خوابِ ہستی لکھا اور اسے بھی بغیر کچھ لیے دیئے چھپوا دیا ایک پبلیشئر صاحب لاہور سے دلی محض محض کہتے ہیں صرف اس غرض سے آئے تھے کہ مردہ صاحب سے ناول لکھوائیں گے میں نے انہیں سمجھایا کہ مردہ صاحب نہیں لکھیں گے مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے نام آنے بولے ہم ان ایک ناول کا ایک ہزار رپے دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے یہ وہ زمانہ تھا کہ دو ڈھائی سو رپے میں اچھا خاصا ناول پبلیشئر کو مل جاتا اچھا خاصا امدہ میاری چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چنانچہ اس لیے مجھے اپنے ساتھ لے کر مردہ صاحب کے خدمت میں حاضر ہوئے میں نے تعارف کروایا مردہ صاحب کا ماتھا تھن کا یعنی اندازہ لگانا پبلیشئر صاحب نے چھوڑتے ہی ناول لکھنے کی فرمیش کی یعنی فورا مردہ صاحب بڑے تھنڈے مزار کی آدمی تھے بولے آپ میرے ناول کے پانچ ہزار دے دیں گے دس ہزار دے دیں گے مجھے یہ منظور نہیں ہے تو جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لئے ناول لکھوں پانچ دس ہزار کی بات سن کر پبلیشئر کی سٹی گھم ہو گئی یعنی بولنے کی حمد نہ رہی اور دو چار منٹ پہلو بدل کا رخصہ چاہی پہلو انداز بدل کا رخصہ چاہی یعنی جانے کی جازت مانگی مردہ صاحب اس زمانے میں اپنی مرکت القتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے مرکت القتاب یعنی شاندار قتاب جسے مکمل ہونے کے بعد اس کے دوت پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ قتاب شائع ہوئی شائع ہونا چھپنا مردہ صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر سو امدہ کتابیں چھانٹی جائیں امدہ آلہ تو اس میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریع کرنا پڑے گا مردہ صاحب دلی کے شرفہ کے ایک مطمول خاندان کے چشم و چراغ تھے شرفہ شریف لوگ مطمول مالدار چشم و چراغ یعنی بیٹا اولاد تھے سراحہ بیرحم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے کو مر جاتا ہے ترہہ بیرحم خان وہ مقام جہاں تین راستے آ کر ملیں سیدھے آت کو مر جاتا ہے یعنی دائیں طرف کو مر جاتا ہے اسی کی نکڑ پر نکڑ کہتے ہیں موڑ پر کونے پر مردہ صاحب کا ابائی مقام تھا یعنی وہ مقام جو انہوں نے باپ دادہ نے دیا تھا اس علاقے میں سر سی امد خان کا قدیم مقام بھی تھا قدیم پرانا سر سیدھے نے بھی مرزا کی عزیز داری تھی یعنی رشتہ داری تھی اور منشی ذکاولہ سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی قرابت داری قریبی تلق پچاس آٹھ سال پہلے دلی کے مسلمان شرفہ میں انگریزی تلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دکھا جاتا تھا مقر سر سیدھے نے مسلمانوں کے اس غلط النظریے یعنی غلط سوچ خیال کو بہت کچھ اصلاح کر دی تھی ایک پروفیسر مشتاقہ مزہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید مرزا صاحب نے صدی کے غاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تلیم آثر کی ان کے سازوں میں علام اقبال بھی تھے جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخری دم تک قیام رہے انگریزی ادبیات میں ایمے کی سانت لینے کے بعد مرزا صاحب نے انیس سو چھے سات میں سال دو سال علی گرڈ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالے لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے پنجاب کے بیشتر بیشتر کہتے ہیں زیادہ تار اعلیٰ عہدہ دار مرزا صاحب کے شگر تھے پترس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتباہ سے علم کیا یعنی علم حاصل کرنا نیچی بٹا اب نے دیکھیں نمبر لگے ہیں وان ٹو تھری فور فائیو جو پرنامور شخصیات کے ذائی سے سرسی احمد خان منشی زکاولہ پترس اور تاج یعنی امتیادلی تاج بیٹا ان کے آگے ان کا تعرف لکھا گیا ہے آگے آجائیں ریڈنگ کی طرف بعد میں پترس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے مگر اپنی غیرممولی قابلیت غیرممولی بہت زیادہ قابلیت ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو حیش سمجھ دیتے علمیت یعنی بہت زیادہ علم یہی سزنا کم تر یعنی ادنا سمجھنا میں نے باہرہا بہت دفعہ پترس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حضر ہوتے دیکھا ہے پترس کو میں نے کئی اور کا اتنا عدو احترام کرتے نہیں دیکھا جتنا کہ وائسرہ ہند کا بھی پترس کے سلسلے میں دو ایک حال دو ایک دل چس واقعات یاد آگے پترس آل انڈیا ریڈیو کا ڈیکٹر جرنل ہو گئے مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا رسم و راہ یعنی تعلقات مرزا صاحب کو بھی انہوں نے کسی نہ کسی طرح مادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں ایک دو تقریریں کے بعد مرزا صاحب کا انٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دی انٹریکٹ تک پہنچی حاضر ہو کر وجہ دریافت کی یعنی دریافت کرنا پوچھنا مرزا صاحب نے فرمایا تمہیں اصلاح دینے کے لیے مجھے یہ مذور نہیں کہ تمہارے شیئے تو مجھے اصلاح دیں پسے میں بڑی معذرت کی مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے مائدہ نہیں ہوئے اگلے دن دفتر میں قیامت آگی پورا سٹاک کو جمع کر کے انہوں نے براد کاسٹنگ یعنی پروگرام نشر کرنا کہ اس نے اخلاق بار ایک طویل ایک چاہ دیا بات تو کھل گئی تھی سٹیشن ڈریکٹر نے تقریدوں کی انچارج کو بلا کر کہا اگر اپنی خیر چاہتی ہے تو مرزا صاحب کو منع کر لاؤ اس کو ملوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب ایترس کے استاد ہیں حسب دستور یعنی قنون ان کے مطابق اپنی کاروائی دکھانے کے لئے اس نے ان کے مسجدے میں سے ایک دو فکریں نکال دیئے تھے مسجدے یعنی ہاتھ سے لکھی تحریر ان فکروں کا نکالنا ان کی نکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا یعنی آغاز ہو گیا بھاقا مرزا صاحب کی خدمت میں معافی مانگی ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑنا معافی مانگی نہ مرزا صاحب اس کانٹرکٹ پر دسکت کیجئے مرزا صاحب نے فورا دسکت کر دی جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق حسن اتفاق اچھا اتفاق سے دیلی لاہور دیلی میں لاہور کے بیشتر عدیب اور شاعر ایڈگو میں یا دوسرے سرکاری محکم سرکاری حکومت کے محکموں میں جمع ہو گئے پترس کی تحریک پر ایک محدود عدوی حلقہ قیم کیا گیا عدوی حلقہ عدوی لوگوں کا گروہ اس میں ڈاکٹر تاثیر فیض عملفید حامد علی خان حمید اللہ خان چراغ حسن حسرت محمود نظامی غلام باس انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے بیٹھے یہ تمام جو نامور شخصیات ہیں اردو عدو کی ان کے نیچے تعرف لکھے گئے ہیں وہاں سے ان کو پڑھ لیجئے گا ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا کبھی پترس بخاری کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر ان میں ایک مقالا مقالا کہتے ہیں دیئے گئے عزمون پر تحقیقی مقالا یعنی آپ کو ایک ٹاپک دیا جائے آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے لکھنا ہوتا ہے اسی عزم اوپر پڑھایا جاتا اور اس پر گفتگو ہوتی ایک جلسہ میں محمود انظامی نے مقالا پڑھا اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے ناکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا پترس خموش رہے مرزا صاحب سے درخواست کی کہ کچھ فرمائے مرزا صاحب بحث مبارسے کو پسند نہ کرتے تھے مبارسہ یعنی بحث کرنا اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے محتاط احتیاس سے مشورہ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا نہیں یہ بات تو نہیں مگر خیر ایسا بھی ہوتا پترس کو شوخی سوجی فیاض کو اشارہ کیا وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے بات کار پوراً چروع ہو گئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رومی تحضیب یعنی تحضیب کے بعد بھری اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا یعنی غصہ آ جانا جی ہاں میں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانے تحضیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمر چلا آتا تھا اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی بڑی دولت کتنی دولت بھری پڑی ہے فیض پشمانی یعنی پشتابہ ندامہ سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے پترس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے یعنی حیران آنا بہیس و حرکت بیٹھے تھے مرزا صاحب کی آنکھیں پھاڑ مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے پترس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لئے فوراں چائے کا سمان رکھوانا شروع کر دیا اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا یعنی ختم ہوا مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی ملازمہ دسو تدریس کی تھی اس لئے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو انگریزی پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں پینچن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشکلہ مطالعہ کتب ہی رہا ان کا یہ شغل یعنی مشکلہ اب تک جاری تھا پینچن کا بڑا ہی تھا کتابیں خریدنے میں سرف کرتے تھے کر دیتے تھے خرج کر دیتے تھے میرا صاحب زندگی بڑی سیدھی سارجی تھی کروفر یا تھاٹ باٹ نہیں رہتے تھے یعنی شان و شوقت سے نہیں رہے گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی میدے کے مریض تھے پیزل زیادہ چلتے تھے صبح ٹہلیں ضرور جاتے تھے رات کو جلدی سو جاتے تھے کھیل تماشے سانما ٹھیکٹر کچھ نہیں جاتے تھے خدا کا فضل یعنی کرم سے گھر کا آرامینہ میں اثر تھا ان کی بیگم بھی عدبی زوک رکھتے تھیں عدبی زوک یعنی شوق رکھتے تھیں دو ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں اولاد سازت مند سازت مند یعنی فرما بردار بی بی سلیکہ شار یعنی ہنر مند پینشن اتنی کے بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں محتاجی حاجت یعنی ضرورت نہیں پڑے کھانا سادہ لباس سادہ رہنسان سادہ پھر احتجاد ہو تو کس بات کی یعنی ضرورت ہو تو کس بات کی قلب متمنہ کی دولہ سے ملہ مال تھے یعنی متمندل ریڈیو پاکستان کراچی سے بارہ سال پہلے ایک پروگرام دانش قدا شروع کیا گیا تھا جس میں چار دانش یعنی سمجھ بوجھنے والے دانش بارے بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فیل بھی دیا دیا کرتے تھے یعنی فوراں دیا کرتے تھے میں میرے سوال کی خدمت انجام دیتا تھا یعنی سوال نامی کا انچارج میں نے سوچا کہ میزہ صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانہ منظور کر لیں شرکت یعنی شامل ہونا تو اس پروگرام کو چارجان لگ جائیں یعنی خوبصورتی بڑھ جائے خوبصورت ہو جانا چنانچہ میں نے میزہ صاحب کی خدمت میں حضر ہوا عرض مدہ یعنی مقصد سن کر متوسم ہوئے مسکرالہ ہوئے فرمایا آدمی شہرت کے لئے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لئے مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی میں نے میں نے قدری کر لی یعنی پوری کوشش کر لینا مرہ صاحب تس سے مس نہ ہوئے کوئی فرق نہ پڑا مرہ صاحب بہت قائدے اور قائدے کرینے قائدے اصول کرینے سلیکے کے آدمی تھے جو قائدے تھے اس سے نہ پھرتے یعنی ہٹتے کیا میں پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا مرہ صاحب نے سیاسم میں بھی سلینہ شروع کر دیا اور صبحی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم کانسل مسلم لیگ کانسل کے ممبر بھی چنے گئے کراچی یونیورسٹی قیام ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے اور جب پاکستانی عدیبوں نے گلو نائنٹین فٹی نائن میں مبین بنایا گیا تھا مرہ صاحب ہی نے اس کے پہلے جلاس کی صدارت فرمائی مشیر مقرر ہوئے مشیر ہوتے ہیں مشیرہ دینے نوالا مرہ صاحب بظاہر علیل نہیں ملومت تھے علیل بیمار بظاہر یعنی دیکھنے میں اکڑا ڈیل یعنی نازک بدن اجلا رنگد کشادہ بشانی چوڑا ماتھا گنی بھاؤں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں رکساروں کے ہڈیاں ابری ہوئیں رکسار کہتے ہیں گال قطرواں موچھیں یعنی کٹی موچھیں ہنستے تو سامنے کے دو چار دھان ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے ڈاڑی مونی ہوئی دھان پان سے آدمی تھے دھان پان دبلے پتے تیس میں جب میں نے انہیں پہلی تفہ دیکھا تو ان کی عمر چالیس پن تالیس سال کی تھی باسر میں جب وہ ستا سال کے تھے تب بھی ویسے کے ویسے ہی تھے انہیں زمانے کا شکوہ یا سہت کے شکیعت کرتے کبھی نہیں سنا انہیں سکار باتنے کرتے تھے سنا ہے کہ دلی کے چند دو چار نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہنا شروع کیا ان میں سب سے نفیس یعنی امدہ سوٹ مردہ صاحبی کا ہوتا تھا مگر میں نے پچھلے بتیس سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا شیروانی کہتے ہیں واسکڑ انگریزی ان کا اونہ بچھونا یعنی لازمہ بات جسے کہلیں مگر روب گانٹنے کے لئے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے روب گانٹنے یعنی روب ڈالنے کے لئے بلکہ ان کے افتقوں میں انگریزی کے لفاغ بلکل نہیں آنے پاتے تھے چالیس سال کے عمر کے بعد ہی ان کے ہاتھوں میں ریشہ آ گیا یعنی کانپنا شروع ہو گیا اس لئے لکھنے میں انہیں زہمت ہوتی تھی زہمت تکلیف ہوتی تھی کچھ کلاک حسم ازاد آدمی تھے مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا موت برحق کے یعنی ساتھ چاہ جگینی ہے مرنا سب کو ہے مگر مرنے کے بعد فرق ہوتا ہے مرنے مرنے میں فرق ہوتا ہے مرد صاحب نے خاصی یعنی لمبی عمر پائے مگر ان کے وفات کا صدمہ دکھ اس لئے زیادہ ہے کہ ایسے قابلے ایسے شریف ایسے وضادار وضادار محذب لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا اور سوز کے پروفیسر مردہ محمد سعید اب وہاں ہے جہاں ہماری نیک آردویں رہتی ہیں نیک آردویں اچھی خواہشات ایسی جہاں مطلب علوم ہستی جہاں مطلب علوم ہستی وہ شخصے جو بہت سے علوم میں ماہر ہو سے محروم ہونے کامے جتنا بھی غم ہو کم ہے اب کہاں لوگ اس طبیعت کے طبیعت کہتے ہیں نزاج کے